نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطاہرین صدق اللہ مولانا العظیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تبارک تعالی کا فرمان ہے کہ بے شک توبہ کرنے والے اور گناہوں سے پاکی حاصل کرنے والے اللہ کے نزدیک محبوب ہیں پسندیدہ ہیں یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ گناہ نہ کرنے والے بلکہ ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے والے اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان سے بارحال گناہ ہو جاتا ہے مسلمان سے خطا ہو جاتی ہے مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے مسلمان صغیرہ کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس گناہ کے بعد آدمی سچی توبہ کر لے اور وہ معاف نہ ہو وہ ضرور معاف ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر خوب اخلاص کے ساتھ دو رکعات نماز نفل نمازِ توبہ پڑتا ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہوتا ہے بخشش مانگتا ہے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو بخش دیں گے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ ہونے کے بعد یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے توبہ کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جبید اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں مجھ سے معافی مانگتا ہے تم گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی ہے حدیث میں آتا ہے جبارہ پھر گناہ کر لیتا ہے پھر یہ انلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ پاک پھر فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے اس لئے یہ مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلارہا ہے تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے پھر اس کے بعد گناہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سے اللہ پاک فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں غرض یہ کہ جب بھی گناہ کرتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اور یقین کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالی بندے کے اس گناہ کو اس کی اس خطا کو معاف کر دیتے ہیں اب چار علامتیں ہیں اگر وہ چار علامتیں پائی جائیں تو پھر اس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے یا نہیں ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے تو چار علامتیں ہیں اگر ان چار علامتوں کو ہم اپنی زندگی میں پا لیں تو اللہ کی ذات سے امید رکھ لینا کہ اللہ پاک نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے پہلی علامت تو یہ ہے کہ توبہ آدمی کی قبول اگر ہو گئی تو پھر وہ بری مجالس چھوڑ کر اچھی مجالس اختیار کرنے لگتا ہے بری صحبتیں چھوڑ کر اچھی صحبتوں میں آ جاتا ہے بری مجلسیں چھوڑ کر اچھی مجلسوں میں بیٹھنے لگ جاتا ہے گناہوں کی جگہوں کو چھوڑ کر نیکی کی جگہوں میں آ کر بیٹھنے لگ جاتا ہے اللہ پاک کی نافرمانی والی جتنی بھی جگہیں ہیں وہ ان تمام جگہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری والی جگہوں کو اختیار کرتا ہے یہ پہلی علامت ہے توبہ کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور دوسری پہچان یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے جسم کو اپنے نفس کو گناہوں میں تھکایا ہے نافرمانیوں میں تھکایا ہے اب اللہ پاک کی بندگی اور اطاعت میں تھکانا شروع کر دیتا ہے جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں تھکایا صبح سے لے گر شام تک گناہوں میں مصروف گناہوں والی زندگی میں مشغول رات بھی گناہ دن بھی گناہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی اور اب اس کی راتیں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں اس کا وقت گزر رہا ہو اور دن قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو اور دن خموشی کے ساتھ وقت گزر رہا ہو غیبت سے لایانی سے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو اس کی زندگی بدل جائے تو یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری علامت اور پہچان ہے تیسری علامت اور پہچان یہ ہے کہ جس بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ہٹا کر آخرت کے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں اس کا ہر کام آخرت کا کام ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ صبح سے لے کر شام تک ہمیں اپنے گھر کی نگداشت کے لیے مال بھی کمانا ہے اور یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کام کرنا یاد رکھئے گا یہ سارے کام دینی بن سکتے ہیں اگر ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں ایک آدمی ملازمت کے لیے جاتا ہے ایک آدمی تجارت کے لیے جاتا ہے ایک آدمی مزدوری کے لیے جاتا ہے اور اگر وہ یہ ذہن میں رکھ کے جاتا ہے کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں بچوں کو کھلا رہا ہوں میں نہ ہوں گا تو یہ کہاں سے کھائیں گے میں نہیں کما ہوں گا یہ غلط اور غلط سوچ ہے غلط نظریہ ہے کافر کا یہ نظریہ ہے فاسق فاجر کا یہ نظریہ ہے مسلمان کا یہ نظریہ ہے میں کمانے اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے میرے اللہ پاک نے حکم دیا ہے میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا نتیجہ اللہ دے نہ دے اس کی مرضی اللہ کا حکم ہے تم کماؤ نماز اللہ کا حکم ہے ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ قبول کرے گا اسی طرح سے کمانا اللہ پاک کا حکم ہے حلال جائز روزگار کمانا حاصل کرنا اللہ کا حکم ہے اس لیے میں یہ کمائی اختیار کر رہا ہوں اور اللہ تبارک تعالی نے میرے ذمہ میرے اہل خانہ کی حقوق عائد فرمائے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں مال کمانے کے لیے نکل رہا ہوں ملازمت اور تجارت اختیار کر رہا ہوں اب یہ کمانا بھی اس کا باعث عبادت ہے اس کا کمانا باعث عجر ہے اس کا کمانا باعث ثواب ہے اب یہ کمانا دنیا نہیں ہے یہ دین ہے یہ کمانا دنیا داری نہیں ہے یہ دین داری ہے جب اس کمائی میں یہ نکلا ازان ہو گئی کمائی چھوڑ کر اللہ کے حکم کے لئے متوجہ ہو گیا حرام سامنے آیا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اللہ کا حکم سمجھ کر ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا غیبت سامنے آئی پیچھے ہٹ گیا خیانت کی بات آئی اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے تو اب یہ وقت اس کا جو گزر رہا ہے یہ دین کے مطابق گزر رہا ہے تو جس بندے کی توبہ کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں اس کی سوچ اس طرح سے بدل جاتی ہے اس کا دماغ اس طرح سے بدل جاتا ہے کہ وہ ہر دنیا کے کام سے آخرت کمانے کی کوشش کرتا ہے ہر کام میں نیک نیت پیدا کر کے اچھے کام میں مباہ کام میں اچھی نیت کو پیدا کر کے اس عمل کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور چوتھی علامت اور پہچان یہ ہے کہ جس آدمی کی توبہ اللہ تبارکتالہ قبول کر لیتے ہیں اللہ تبارکتالہ اس کو ان معاملات سے فارغ کر دیتے ہیں جن معاملات کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے وہ رزق کے پیچھے سرگردان نہیں پھرتا وہ مارے مارے نہیں پھرتا وہ ضرورت سے روزی حاصل کرتا ہے ضرورت کے مطابق روزی حاصل کرتا ہے اور اپنے گھر کو لوٹ کر آ جاتا ہے وہ اپنی ساری محنت کو اپنی ساری کوشش کو اپنی ساری صلاحیتوں کو رزق کے پیچھے نہیں خرش کرتا اس لیے نہیں خرش کرتا اسے معلوم ہے کہ رزق اللہ پاک نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اور جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے تو یہ چار علامتیں ہیں جس انسان کی اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں پہلی علامت تو یہ عرض کی ہے کہ وہ بری مجالس کو چھوڑ کر اچھی مجالس اختیار کر لے دوسری پہچان یہ ذکر کی ہے کہ وہ جتنا اس نے اپنے نفس کو گناہوں میں تھکایا اتنا اپنے نفس کو وہ نیکیوں میں تھکانا شروع کر دے اور تیسری پہچان یہ بتائی ہے جس انسان کی توبہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اسے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور چوتھی پہچان یہ بتائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزی کا ذمہ از خود لیا ہے روزی کے معاملے سے اس بندے کو فارغ کر دیتے ہیں وہ اتنا اس کے پیچھے سرگردہ نہیں پھرتا حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کا بھروسہ روزی کے معاملے میں اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اللہ پاک اس کی روزی کے لیے کفایت کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی روزی کو کافی ہو جاتا ہے اور جو آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے نماز جیسے اہم فریضے سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس سے اپنی ذمہ داری کو ہٹا لیتے ہیں اللہ پاک اس کی کفالت پھر نہیں کرتے تو اس لیے ایسے لوگ اللہ پاک کو محبوب اور پسندیدہ ہیں اس لیے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور گناہوں سے پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس مبارک مہینے میں جو بھی آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے گناہوں کی پاکی حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر وقت کھلے ہوئے ہیں دن کو بھی کھلے رات کو بھی کھلے ہوئے ہیں سہری میں اللہ کو پکارے افتار میں اللہ کو پکارے دن کو اللہ کو پکارے جب اسے موقع ملتا ہے یہ اللہ کو پکارے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرے گا اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے